اچھی خبر جس کے بارے ہم کہہ رہے تھے لیکن یہ خوش خبری ہے یا افسوس کی خبر ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن بارال جو بھی حکومت ہوتی ہے اسے ویکٹری کلیم کرتی ہے سات ارب ڈالرز کی اگلی قسط آئیم ایف کی طرف سے ملنے جاری جس کے پہلا جو حصہ ہے پہلا فیز میں وہ ایک ارب دس کروڑ ڈالرز کی صورت میں ہمیں ملے گا اور اس کے بعد پھر ہماری پرفارمنس دیکھی جائے گی پرفارمنس کیا ہے بنیادی طور پر پرفارمنس یہ ہے کہ عوام کو آپ کتنا نچوڑتے ہیں عوام کے اوپر کتنا بوشھ ڈالتے ہیں کتنے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں کسی بھی مد میں ہو چاہے وہ مہنگی بشلی کی صورت میں ہو مہنگی پیٹرل کی صورت میں ہو یا پھر جو دیگر کموڈیٹیز ہیں اس کی مد میں آپ کس طرح سے عوام کے خون پسینے کو نچوڑ کے آئی ایم ایف کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو کرز ملتا ہے اس کے اوپر جو سود ہوت ہارون شریف صاحب پہلے بختیار صاحب سے پہلے بختیار صاحب آپ سے جانا چاہیں گے welcome to show سب سے پہلے آپ کو کہیں گے جانا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نون فائلر اور فائلر کی بھی ایک وہ جنگ چل رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر بھی بڑے قوانین بنا دیے گئے ہیں بڑی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نون فائلر ہیں وہ نہ تو پراپٹی خرید سکتے ہیں نہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں نہ کوئ ہم نے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سی پابندی ہے مزید جو اس کے اوپر لگائے گی یہ نون فائلر کے اوپر بتائیے گا اس وقت جو کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو گاڑی لینی ہو پراپٹی ٹرانزیکشن ہو یا کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو تو اس میں فائلر کے لیے ہم نے ایک ریٹ رکھا ہوا ہے جو کم ہے اور نون فائلر کے لیے زیادہ ہے تو نون فائلر زیادہ ریٹ کا فائدہ اٹھا کر ٹرانزیکشن کر لیتا ہے تو اب یہ پرینسپل ڈیسیون ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ نون فائلر کو یہ فسیلیٹی ختم کر دینی ہے یا تو فائلر بنے یا پھر وہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا نہ گاڑی ٹرانزیکشن کر سکے گا نہ پراپٹی خرید سکے گا یا جتنی بھی یہ ٹرانزیکشن ہو گی ہے تھوڑا سا بختیار صاحب یہ بھی الیبریٹ کیجئے گا کہ نون فائلرز کون ہوں گے اور کیا پورے پاکستان کو اب ٹیکس ریٹرنز جمع کرانی ہوں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ریٹرن کس کو فائل کرنی ہے تو وہ جو ہمارا law اس کے اندر clirly لکھا ہے کہ کس کس بندے نے ریٹرن فائل کرنی ہے سارے پچیس گروہ انہیں فائل نہیں کرنی ہے اور نے جی کسی کے گھر چھیلا کے اس سے زیادہ کی ان کا میں اس نے فائل کرنی ہے کسی کے پاس اگر گاڑی ہے تو اس نے فائل کرنی ہے کس کے پاس اگر گھر ہے اپنا اس نے فائل کرنی ہے اس طرح سے چیزیں ہیں جو لاو کے اندر دی گئی ہیں تو وہ لوگ جن کو لاو کے مطابق ریٹرن فائل کرنی اور وہ فائل نہیں کرنا ہے تو وہ یہ جتنے بھی مجھے تو ٹھیک ہو گیا جس کے باس گاڑی ہے گھر ہے ان سب کو ٹیکس دینا پڑے گا ان کو ریٹرن فائل کرنی پڑیں گی لیکن جن کی تنہا ہی پچاس ہزار ہے کیا وہ بھی اس کی عزت میں آئیں گے کیا ان کو بھی فائل کرنی پڑیں گی یہ تنخاق کے اندر سے تو ان پر پابندی نہیں ہوگی لیکن اگر وہ دوسرے طریقے سے ریٹرن فائل کرنے کے لیے لائیبل ہیں سپوز اس کے پاس گھر ہے گاڑی ہے پلوٹ ہے اور وہ جو ریکوائرمنٹ اللہ میں اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو پھر تو وہ فائل کرے گا لیکن اگر اس کا صرف ایشو تنخاق ہے تو پچاس ہزار سے نیچے صرف تنخاق اگر ہے تو بختیار صاحب بیرون ملک سفر سے متعلق آ جا رہا ہے کہ نون فائلرز کو فائلر بنانے کے لیے اب ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگائے جائے گی کیا پچیس کروڑ عوام کو اس کیٹیگری کے اندر لے کر آنا بیرون ملک سفر سے روک پانا کیا یہ ممکن بھی ہوگا دیکھیں جو ہمارے پاس سرکر سارا کچھ آج ہے کہ کس کس نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو ان کو ہم نوٹیسیز دیں گے ایک یا دو تو جو مناسب اس کو اپورچولیٹی دیں گے کہ جی وہ ریٹرن فائل کریں اگر پھر بھی وہ ریٹرن فائل نہیں کرے گا تو ہم پھر ایف آئی اے کو ڈیٹا بجوائیں گے اور ان کے وہاں پر جو فورن ٹربل ہوگا وہ بند ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے تعداد جو ابھی آپ کے پاس آ رہی ہے جو ریٹرن فائل کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے اور ہم اس پہ کام یہ کریں بکاوز اس میں ڈبلیکیشن بہت آ رہی ہے کسی کے پاس گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے اس کی تنخابی چھے لاکھ سال سے زیادہ ہے تو وہ تین بندے تو نہیں ہو سکتی ایک ہوگا نا تو ہم وہ شفٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں میں کتنے ایسے بندے جنہوں ریٹرن فائل کر شیب اختیار صاحب یہ قوانین جس پر اب عمل درامت کی ایک بار پھر سے کوشش ہو رہی ہے سختی ہو رہی ہے یہ تو جب سے پاکستان منا ہے یہ قوانین موجود ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہو پاتا اس بار کوئی امید رکھیں کہ آپ عمل درامت کو یقینی بنا پائیں گے اس اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ویل پاور اور اس دفعہ جو ویل پاور ہے اور جس لیول کی ڈیسیشن ہیں یہ ریورس ہوتے نظر نہیں آرہے انشاءاللہ ہم ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون شریف صاحب ہم ان کی جانب چلتے ہیں مہرے محیشت ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ جو سورتحال چل رہی ہے حارون شریف صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سات ارب ڈالر کی ایک ہمیں فنڈ ملنے جا رہے ہیں ہمیں ایک کسٹ ملنے جا رہی ہے خوش آئند بات بھی ہے ایک طرح سے دوسری طرف سے ہم پریشانت بھی ہے کہ ہماری جیبوں سے ظاہر ہے وہ جائے گا ہمیں باپس بھی تو کرنا ہے اور اوپر سے جو ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں یہ سچویشن تھوڑی سی آپ دیکھیں نا اگر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اس کے اوپر ٹیکسز کی بھی بھرمار ہو گئی ہے کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو دکھ کا اظہار کریں کیا کریں جو بیل آؤٹ ہوتا ہے ایک معیشت کی سمت بنا سکیں تو اس لیے جو ہمارے سیاستدان تو ہر چیز کو وکٹری کہتے ہیں لیکن یہ ایک بیل آؤٹ ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے سخت شرائط پر ہے پہلے سال آپ کے اوپر پریشز زیادہ بڑھیں گے اگر آپ فلفل کر دیتے ہیں تو آپ کی اگلے ریویوز میں قسطیں آنی شروع ہو جائیں گی اب ہماری جو ایشیوز ہیں اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں تو اس کے ساتھ حصے ہیں جس کے اندر انہوں نے آپ کی جو مانٹری پالیسی ہے اس میں ریفارمز کرنی ہے کہ آپ شرائط سود کہاں رکھیں گے لیکن آئیم ایف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کو کپریس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی شرائط سود بہت زیادہ نیچے نہیں گرے گی ہاں شاید وہ یہ کہیں کہ حکومت کرز لینا کم کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کرز زیادہ جا سکے اسی طرح فسکل سائٹ ہے ان کے ٹارگٹس ہیں میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم بہت زیادہ اچھی بات ہے فائلرز کو لائیں ٹیکس کے گوشوارے ڈالیں جب تک معیشت گرو نہیں کرے گی آپ کا ٹیکس کا سسٹینبل انکم نہیں آئے گی تو ہمیں بڑی تگڑی پالیسیاں چاہیے ہیں کہ یہ ڈھائی فیصد کی معیشت جو ہے گروت اس کو آگے لے کر جائیں اور سسٹین کریں اب یہ ساری چیزیں اس کے بعد سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو لیکیجز کی اس کے اندر کنڈیشن ہے گووننس کی اس کے اندر ہیں کمپٹیشن کہ یہ جو آپ سبسیڈیز دیتے ہیں چیزیں بانٹتے ہیں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں ادھر سستے کرزیں ہسنے دے رہے ہیں اب یہ آپ نہیں کر پائیں گے بڑا آپ میں سختی ہے حرم صاحب یہ ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی جب ہم نے کرز لیے ہیں بدلے میں ہم نے کچھ نہ کچھ گروی رکھا ہے کچھ یقین دھیانیاں کروائی ہیں اور وہ جاتا تو ہماری ہی جیبوں سے ہے اس بار بھی سائے منڈلا رہے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کسٹ مل پائے گی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا شرائط ہیں وہ کیا چیزیں ہم نے مانی ہیں جس پر یہ اگلی کسٹ ہمیں ملنے جا رہی ہے اور کیا یہ آخری بھی ہوگی یہ کسٹ نہیں ہے یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی تین سال کا سینتیس ماہ کا پروگرام ہے یہ اس کے اندر ہر چھ ماہ ہمارا ریویو ہوگا جس کے بعد قسطیں ریلیز ہوں گی یہ بہت زیادہ ٹائٹ مانیٹرڈ پروگرام ہے جیسے میں نے آپ کو شرائط بتائی ہے کہ سات ایریاز ہیں اس کے اندر اب اس میں ہمارے چیلنج کیا ہیں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ کیا ہم امیر کو زیادہ ٹیکس کر کے غریب کو ریلیف دے سکتے ہیں کیونکہ اب ہم کرز لے کے ریلیف نہیں دے سکتے دوسرا ہمارا چیلنج اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ویک کوالیشن ہے بہت زیادہ صوبوں کے ساتھ ٹینشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں بہت سی چیزیں صوبوں سے مل کر کرنی ہے تو کیا ہم کچھ سیاسی طور پہ ٹیمپریچر کو گرا پائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کر سکیں تیسرا یہ ہے کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ ہمارے لوسز کھا رہی ہیں کیا ہم انس کو بروکریزی سے چھڑا کے پروفیشنلز کو دے پائیں گے میں پرائیوٹیزیشن کی بات نہیں کر رہا نہ آئی ایم ایف نے کی ہے ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ناہل لوگ نے اس کو خراب کیا ہے ابھی بھی وہی چلا رہے ہیں اب یہ جو پریشر سے آپ نے دیکھا یوٹلٹی سٹور کا تھوڑا سا پریشر آیا حکومت بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے ہمیں اس وقت بڑے سخت فیصلے دکھانے ہیں ہماری ہسٹری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کوئی پندرہ سے سولہ ماہ کرتے ہیں تھوڑی سی ہماری چیزیں اوپر کی بہتر ہوتی ہیں ریزرورز بہتر ہوتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ گھٹتا ہے ہم پروگرام سے نکل کے پھر وہی ایم این ایس کو پیساتے ہارم صاحب ہم نے کہا کہ چھے ماہ کا ایک ریویو ہوگا ہماری پرفارمنس کی اوپر ہم جو اہداف پورے کر پاتے ہیں کہ نہیں پورے کر پاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اگلی جو اس کی قسط ہوگی وہ ملے گی وہ اہداف کون سے ہوں گے ہم پورے کر پائیں اور کیا اسی طرح سے ٹیکسز ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھرمار ہو جائے گی ہر چیز کے اوپر عوام سے نکلوائے جائیں گے تاکہ آئی ایم ایف کو خوش کیا جا سکے اگلی قسط کے لیے نہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے اصل چیلنج آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے بجٹ کا خسارہ گھٹائیں اب خسارہ گھٹانے کے لیے آپ ٹیکسز لگا لیں انہی لوگوں کو سکویز کر لیں یا حکومت کے خرچے یادے کر لیں دیکھئے نا آپ کے پاس چوئس ہے کہ آپ جہاں جن طریقوں سے اپنا ابھی کام کر رہے ہیں نہ ہم پگس اور پریولیجز گھٹاتے ہیں نہ ریسٹ ہاؤس بند کرتے ہیں نہ گوونر ہاؤسز کو چھوٹا کرتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یا آپ اکانومی کو ڈبل کر لیں جی ڈی پی گروہ تاکہ اس کے اندر ویلت کرییشن ہو کوئی تیسرا یہ اکانومکس کے اندر کوئی نیا طریقہ نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام میں کبھی بھی ریپیڈ اکانومک گروہ نہیں آتی کیونکہ وہ آپ کو ہمارے ہاں تو جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان کو چند ہزار روپے کے اوپر لیز کیا گیا ہے جو کہ سرکاری عمارتیں ہیں ان کے اوپر سے اچھا ایسا ریوینی جنریٹ ہو سکتا ہے جمہانہ آ جاتا ہے اس میں یہ پی سی بی کا تمام جو کرکٹ سٹیڈیم ہے ہمارا اکذافی کا وہ آ جاتا ہے اور بہت زر ہی مارتے ہیں ہم تو اچھا ایسا ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں وہ معاہدے کیوں نہیں ریویو ہو رہے ان کے اوپر کیوں نہیں نظرہ سانی ہو رہی کہ آسکے پیسہ وہاں سے جی دیکھئے ہم ابھی تک ایک اکنامکس میں کہتے ہیں پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ سے حکومت چلاتے ہیں کہ جو ہماری ایلیٹ ہے وہ ایسیٹس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اب وہ عوام جو ہیں وہ کب تک سکویز ہوں گے پہلے ہی آپ نے تیس تیس فیسے دن کے انفلیشن سے ان کی کنزمشن پاور عادی سے کم کر دی ہے ابھی بھی انفلیشن کم ہوئی ہے قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں سو ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ستر فیصد ینگ جو عبادی آ رہی ہے اس کو آپ نے کیسے کیٹر کرنا یہ جو کچھ لوگ ہیں جو ایسیٹس نہیں چھوڑتے ہیں اب ان کے اوپر کچھ فیصلے کریں گے سیکریفائس کرے گی حکومت تو لوگ ٹیکس دیں گے اگر حکومت اپنا طور نہیں بدلے گی تو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے بلکل ایسا ہی ہے حاروش شریف صاحب حماری صاحب موجود تھے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عوام کے ساتھ حکومت کو بھی اب اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے کیونکہ نہ تم کے پروٹوکول میں نہ ان کے طرز زندگی میں نہ ہی ان کے جو دیگر اکسٹرا اکھرا جاتے ہیں ان میں کمی بلکل نہیں کی جا رہی ہے تمام سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم پروٹوکول نہیں لیتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں پروٹوکول کے نام پر اتنا اتنا خر ہے اس کو تھوڑا کم کیجئے اپنی طرز زندگی کو سادہ بنائیے تاکہ جو عوام میں وہ جو پس رہے ہیں چکی میں ان کے اوپر سے بھی تھوڑا سا یہ بوجھ ہٹ سکے